اپیسوڈ 30 پیشکش میرے کاروان اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس ماسوم صورت کانچ کی گھڑیا دنوں پر کیا بیتے گی پھر میرا ذہن گہری تاریخی میں ڈوبتا چلا گیا تاریخی موت ہی کا ایک روپ ہے موت جتی بے رحمی سے زندگی کو چاٹ جاتی ہے اتنی ہی بے دردی سے تاریخی روشنی کو کھا جاتی ہے اندیرے او جالے کے یہ کھیل درہکی کہ زندگی اور موت کا ہی تو کھیل ہے جب سے جب سے میں پیدا ہوا ہوں جیت ہمیشہ روشنی کی ہوتی ہے زندگی اور موت کے کھیل میں جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو دوسرے پر بھاری پڑے اور اس پر سب قتلے جائے ہم جس محلک صورتحال سے دوچار ہوئے تھے وہ ہمارے لئے غیر متوقع اور ناگہانی تھی دنوں میری آنکھوں کے سامنے بے دم ہو کر سیاہ گاڑی کے فرش پر ڈہ گئی تھی جبکہ میں نے زندگی کی بازی جیتنے کیلئے آخری حد تک ہاتھ پو مارے تھے لیکن میری ایک بھی پیش کشنا چلی اور حالات کے جبر نے مجھے ہوش و حواظ سے بیگانہ کر دیا تھا میں نہیں جانتا یہ بیگانگی کب تک مجھ پر تاری رہی اور اس دران ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے تاہم ہوش میں آنے کے بعد رفتہ رفتہ میرے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا حواظ پر چھائی ہوئی دن دیرے دیرے زائل ہوئی تو میرا ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا اور مجھے اپنے گرد و پیش کو محسوس کرنے کا شعور بیدار ہونے لگا میرے جسم کو لگنے والے ہلکے ہلکے ہچکولے اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ میں کسی گاڑی میں مہوے سفر تھا گاڑی اور سفر کے حیال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں ماضی قریب کے احوال روشن ہو گئے اور پھر یکے بعد دیگرے وہ نہ ہوشکوار واقعات یاد آنے لگے میں ان ناغہانی واقعات کی نہ ہوشکواریت اور تلہی کو بھلا کیسے بھول سکتا تھا ہمارے ساتھ ایک سنگین دھوکہ کیا گیا تھا انسانی ہمدردی اور سلوک کے واقعات کو انسان بھول سکتا ہے مگر بے رحمی اور صفاقی اور دھوکہ دہی کے واقعات کو فرموش کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا جیسی جیسی میرے حواس بحال ہو رہے تھے میں ہوت کو پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا میں اور دنو غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پاکستان میں داہل ہوئے تھے اور سرحدی محافظو کے خطے چڑ گئے تھے سرحدی محافظو نے ضروری کاروائی کے بعد ہمیں ہمارے میزبان پندت کشوری لال کے ہمراہ مقامی پلیس کے حوالے کر دیا تھا ہم تھانا ان چارج کے اچانک ہم پر مہربان ہو جانے پر حیران ہوئے تھے اور ہمیں مبلک پچاس ہزار کے عویز وہ چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا یہی نہیں بلکہ اس نے ہمیں باحفاظت مٹھی تک پنچانے کا بندوبست بھی کر دیا تھا ایک مقامی وڈیرہ رئیس ہان تھانا ان چارج کا حصے دار تھا اور ہمیں اسی کے آدمیوں کے ہمرا سام نگر پارکر سے مٹھی تک جانا تھا ہمیں ایک ایمبولس نماز سیاہ گاڑی میں بٹھایا گیا تھا پھر ہمارے سفر کو شروع ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہمارے ساتھ وہ سب کچھ ہو گیا جس کی ہمیں ہرگز ہرگز توقع نہیں تھی وہ سادہ سی گاڑی وہ سادہ سی سیاہ گاڑی مکمل طور پر ائر کنڈیشن تھی ہمیں گاڑی کے پچھلے حصے میں سوار کر آیا گیا تھا جبکہ وڈیرے کے ساتھ اگلے حصے یعنی ڈرائیونگ کیابن میں دو آدمی بیٹھے تھے دونوں حصوں کے درمیان مضبوط شیشے کی دیوار کا انتظام حسوسی طور پر کیا گیا تھا ورنہ عام طور پر ایمبولنس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جب ہمیں اس گاڑی میں بٹھایا جا رہا تھا تو میرے ہابوہیال میں بھی کہیں یہ بات دور دور تک نہیں تھی کہ ہمیں اس چوہے دان میں بند کیا جا رہا ہے اکبی دروازے کے مقفل ہونے کا انکشاف تو اس وقت ہوا تھا جب مجھے زندگی بچانے کی جدوجہد کرنا پڑی مجھے اچھی طرح یاد تھا سفر کے دوران میں پہلے دنوں کا حال حراب ہونے لگا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اگلے ہی لمحے گاڑی کے اندرونی فضا میں مجھے بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی اور پھر مجھے بھی وہی محسوس ہوا جو دھنوں کو محسوس ہوا تھا اس ائر کنڈیشن فضا میں کہیں سے کوئی زہریلی چیز ظاہل کی گئی تھی جو ہماری سانسو کو گھٹا کر مشکل سے مشکل بنا رہی تھی ڈرائیونگ کیون میں موجود وہ دونوں افراد اس زہریلی شہ کے محلک اثرات سے محفوظ تھے اور ہماری کسی پکار کسی فریاد پر کان دھرنے کے موڑ میں نہیں تھے دراصل یہ انہی کی تو کارستانی تھی میں جس فضا کو زہر علوث سمجھاتا وہ در حقیقت خوش و حوال سے بیگانہ کر دینے والی فضا تھی بے ہوشی تاری کر دینے والی فضا وہ دونوں بدماشہ میں بے ہوش کرنا چاہتے تھے اور اپنی اس مضموم کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے تھے اس خوفناک خیال نے مجھے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا گوئے آنکھوں سے میں جو بہلا منظر دیکھا وہ دنوں کی سراپر پر مشتمل تھا وہ ہنوز گاڑی کی فرش پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر قسم پرسی اتر آئی ہو دنوں کی کیفیت نے میرے دل میں درد کی ایک لہر جگا دی مجھے یاد آیا جب میں گاڑی کا اکمی دروازہ کھولنے میں ناکام رہا تھا اور ذہن تیزی ستاری کی میں ڈوب رہا تھا تو ان نازک ترین لمحات میں میں دنوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اس وقت میں اس تشویش میں مبتلا تھا کہ اگر خدا نہاستہ مجھے کچھ ہو گیا تو دنوں پر کیا گزرے گی میں اب مکمل طور پر ہوش و حواس میں آ چکا تھا اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہدا کا شکر ہے کہ مجھے ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا تو ہم دنوں کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ضرور کچھ کرڑ بڑھے وہ آڑی ترچی بے ست پڑی تھی اسے چھونی کے لئے میں نے بہتیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر سکتے میں رہ گیا دنوں کی جانب ہاتھ بڑھانی کی حائش کو میں عملی جامعہ نہیں پہنا سکا تھا اس کوشش کے دران مجھ پر یہ روح فرصہ انکشاف ہوا کہ میں اپنے ہاتھ کو اپنی مرضی کے مطابق حرکت نہیں دے سکتا ایک لمحے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ الٹی ہتھکڑی میں مقید ہیں میں نے تشویش ناک انداز میں دھنوں کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اس کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی کاروائی کی گئی تھی تاہم طریقہ کار زیادہ حطرناک نہیں تھا اس کے دونوں ہاتھ سامنے کے جانب نائلون کی مضبوط رسی میں چھکڑے ہوئے تھے اسے یہ بھی ظاہر ہوا کہ انہیں زیادہ خطرہ مجھ سے ہی تھا میرا ذہن بڑی تیزے سے کام کر رہا تھا مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ ہماری بے ہوشی کے دوران میں ہمارے ساتھ یہ کاروائی کی گئی تھی جب انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ ہم انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے اب قابل نہیں رہے یا ان کے کسی عمل کا رد عمل ظاہر نہیں کریں گے تو انہوں نے گاڑی روک کر مجھے الٹی ہتھکڑی لگائی ہوگی اور دنوں کے ہاتھ نائلون کی دوری میں جھکڑ دیے ہوں گے بعد ازا گاڑی کا اکبی دروازہ دوبارہ مقفل کر کے گاڑی کو آگے بڑھایا ہوگا یہ بات تو تیہ تھی کہ ہمیں اگوا کیا جا رہا تھا اس تیہ شدہ بات کے ساتھ ہی ذہن میں جو پہلا سوال ابرتا تھا وہ یہ کہ اس لکو دک سہرا میں ہمارا ایسا کون سا دشمن تھا جس نے ہمیں اگوا کروایا تھا اور کیوں میرا حیال بار بار رئیساں کی جانب پرواز کر رہا تھا تھانے سے ہمیں اسی شرس نے نجات دلائی تھی اور اسی کے آدمی نے ہمیں اس گاڑی پر سوار کیا تھا اور اسی کے آدمیوں کے ساتھ ہم سفر پر روانہ ہوئے تھے لیکن یہ بات میری سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ رئیساں ہمیں کیوں اگوا کروا رہا ہے وہ تو ہمارے ہی سفر کے آگاز پر ہم سے جدا ہو گیا تھا رئیس کے ایک آدمی میر بخش نے بتایا تھا کہ بڑیرہ اپنی رہائشگاہ کی طرف چلا گیا تھا اور ہمیں ان دونوں کے ساتھ تھرپار کر کے صدر مقام مٹھی تتیانہ تھا میں اسی سوچے بچار میں مصروف تھا کہ ایک خیال بھیلے کے کوندے کے ساتھ میرے ذہن میں چمکا کہ ہی ہمارے اگوا میں ان دو فراد ہی کا تھا ہاتھ تو نہیں ممکن ہے یہ دونوں اپنے طور پر یہ کاروائی کر رہے ہیں جس سے ان کا کوئی خاص ذاتی مقصد وابستہ ہو پھر مجھے وہ واقعات یاد آنے لگے جب میں تھانے میں اپنا ہوف دور کرنے کے لیے یہ لوگ میرا چیک اپ کر رہے تھے وہ میرے دائیں کان کے اکب میں کوئی سرخ خلالی نشان تلاش کر رہے تھے رئیس ہانی بتایا تھا کہ کوئی آشام ہون کوئی خون آشام افریت اس سہرہ میں وارد ہو چکی تھی جس کے ساتھ خوبصورت اور دلکش حسینہ بھی تھی وڈیرہ میرے کان کے اکب میں جان کر تسلی کرنا چاہتا تھا کیونکہ دنوں کے ساتھ دنوں کی صورت میں میرے ساتھ ایک حسینہ جمیل لڑکی موجود تھی وڈیرہ میرے کان کے تنقیدی معاین ایک ایواز تو مطمئن ہو گیا تھا ان لوگوں کی ذینی پسماندگی اور توم پرستی کے بارے میں سوچ کر مجھے ایک مرتبہ پھر حسی آگئی میں نے بے احتیار ڈرائیوینگ کیبن کی طرف ایک نگاہ ڈالی وہ دونوں مرد سامنے دھیان رکھے ہوئے سکرین کے پار دیکھ رہے تھے میرے اندر بڑی سرچ سے یہ حیال پیدا ہوا کہ مجھے ان دونوں سے بے حد مختاط رہنے کی ضرورت ہے ممکن ہے کہ وہ گاہے بگاہے بیک ویو میرر میں ہم دونوں کا جازہ لے رہے ہوں میں نے ایک برطہ پھر گاڑی کے فرش پر بے سود دھنوں کی طرف دیکھا اس کے جسم میں حرکت نام کی کوئی ہر چیز نہیں تھی میری تشویش دوچند ہو گئی میرے ذہن میں مطلب قسم کے حد شاد سر اٹھانے لگے کہ ہدا نہ ہاستہ دھنوں میں اس سے آگے نہ سوچ سکا میں اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکتا تھا اپنی موجودگی میں میں دھنوں کے ساتھ کسی اونچ نیچ کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا میرے ہوتے ہوئے اگر اسے ذرا سی محلک گزن پہنچ جاتی تو میں ہوت کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا مجھے کچھ کرنا تھا بہت کچھ کرنا تھا دھنوں کے لیے اور ہم دونوں کی حفاظت کے لیے آزادی کے لیے دھنوں کی حالت بہت ہی نازک تھی اس کے سینے کے زیرو بم سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ سانس لے رہی تھی طویل بے ہوشی اس کے ذہن کے نازک اور حساس سیلز کو نقابل تنافی نقصان بھی پہنچا سکتی تھی میں نے کنکھیوں سے ڈرائیوینگ کیبن کی طرف دیکھا وہ دونوں بدستور وینڈ سکرنگ کے پار دیکھ رہے تھے تاہم میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا تھا میں نے آنکھیں بند کر لیں میں بھی دھنوں کی طرح گاڑی کے فرش پر ہی پڑھا ہوا تھا میں نے اسے بدن کو لگنے والے ہچکولوں کی آڑ میں دیرے دیرے دھنوں کی جانب سے رکھنا شروع کر دیا اور چند لمحوں کے بعد میرا جسم دھنوں کے بدن کے ساتھ جا لگا میں نے دھنوں کے لباس پر اپنی بھرپور توجہ مرکوز کر دی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس خوشگوار نتیجہ پر پہنچا کہ دھنوں میں زندگی کی حرارت موجود ہے اس کی سانس بہت تھم تھم کر چل رہی تھی وہ اس وقت گہری بے ہوشی کی حالت میں تھی اس حیال نے مجھے قلبی تقویت پہنچائی کہ دھنوں زندہ تھی تاہم میری تشویش ابھی پوری طرح رفع نہیں ہوئی تھی دھنوں کی حالت زیادہ دیر تک اگر ایسی رہتی تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں تھی میرا ذہن تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا ہمیں جو صورتحال درپیش تھی اس سے نکلنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا بہت ضروری تھا اور اس عملی قدم کے لیے میرے ہاتھوں کا آزاد ہونا لازمی تھا میں اپنے ہاتھوں سے پیوست ہتھ کڑی سے چھٹکارا پانی کے بارے میں سوچنے لگا میرے دل میں یہ پختہ ارادہ بان لیا تھا کہ اپنی باطنی اور روحانی صلاحیتوں کا عام استعمال صرف اس وقت کروں گا جب جان پر بنائے گی اور وہ بھی مصبت انداز میں ورنہ مادی مسائل سے نبٹنے کے لیے میں حد تل وسا مادی کوششی کروں گا سب سے پہلے میں اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو آزماؤں گا جب معاملہ ان صلاحیتوں کے بس کا ناراہار ضروری بھی ہوا تو ٹھیک ہے پھر میں اپنے اندر کی مجود پرسرار قوت چیز سے ضرور کام لوں گا میرے دونوں ہاتھ الٹی ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے تھے میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے الٹی ہتھکڑی کو سیدھی ہتھکڑی میں بدل سکتا تھا شالن ٹیمپل نے شالن ٹیمپل میں میں نے کنگ فو کے ساتھ ساتھ یوگا اور جمناسٹک کی تربیت بھی لی تھی جمناسٹک میں جسمانی لچک کو بڑی اہمیت حاصل ہے حاصل طور پر سمر سالٹ وغیرہ اسی طرح مارشل آرٹ میں بھی جب رولنگ کی جاتی ہے تو جسم ایک بال کی صورت احتیار کر جاتا ہے میں اسی لئے اس ہتھکڑی کو سیدھی ہتھکڑی میں لانے کے لیے اسی رولنگ ٹیکنیک پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا میرا یہ فیصلہ قدر رسکی تھا یہ رسکی ٹیکنیک کے حوالے سے نہیں تھا بلکہ اس میں ہترہ اس بات کا تھا کہ ڈرائیونگ کیون میں مجود ہمارے اغواہ کنندگان کہیں میرے جسم کی حرکات و سکنات کو نہ دیکھ لیں اس واضح ہترے کے باوجود بھی میں نے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت رسک تو لینا ہی تھا رسک لیے بغیر بات نہیں بن سکتی تھی میں اپنی ہاتھر تو کسی مناثر موگے کا انتظار کر سکتا تھا مگر دھنوں کی تشویش ناک حالت کو دیکھتے ہوئے میں خات پر ہاتھ دھری بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا میں اس وقت ایمبلنس نماز سیاہ گاڑی کی فرش پر دھنوں کی قریب پڑھا ہوا تھا میں نے ذہن میں اس کاروائی کو دھورایا جسے مجھے روننگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اپنے ہتھکڑی زدہ ہاتھوں کو سامنے کی طرف لانا تھا سب سے پہلے مجھے سمرسالٹ کے انداز میں اپنے پورے وجود کو ایک گولہ بنانا تھا گھٹنوں کو پیٹ کے اندر دھنسانا تھا ایڈیوں اور کونوں سے پیوس کرنا تھا اور پھر گردن کو جکا کر سینے میں دھوانا تھا اس کے بعد اپنی کمر کی بھرپور لچکہ استعمال کرتے ہوئے ہتھکڑی زدہ ہاتھوں کو کولوں کے نیچے سے گزارتے ہوئے سامنے کی طرف لانا تھا گویا کندو کو مہور مان کر جسم کے گولے کو بازو کے درمیان سے گزارنا تھا اس طرح کے ہتھکڑی والا ہاتھ میری پشت کی بجائے پیٹ پر سامنے کی طرف آ جائے اس پوزیشن میں میں ہتھکڑی سمیت بھی بہت کچھ کر سکتا تھا میں نے ایک مختات نگاہ ڈرائوینگ کیون پر بیٹھے ہوئے دونوں افراد پر ڈالی پھر مطمئن ہو کر ایکشن کے لیے تیار ہو گیا فرش پر لیٹے لیٹے میں نے دونوں ہاتھ ہکیں انگلیاں ایک دوسرے میں بسائیں اور اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا ایک زوردار دھماکہ ہوا وہ سماج شکن دھماکہ گاڑی کے ٹائر پھٹنے سے ہوا تھا گاڑی ایک زوردار چھٹکے سے فضا میں اچھلی اور پھر چھوٹے چھوٹے چھٹکے کھانے لگی اس کے ساتھ ہی بریک کی آواز سے گاڑی کے ٹائر کے چچرا ہٹ بلند ہوئی ٹائر پھٹنے سے گاڑی کنٹرول سے باہر ہو چکی تھی اس لئے ڈرائیور کو باہولتے مجبوری بریک لگانا پڑے تھے مجھے ایسے ہی موقع کی تلاش تھی ایسے ہی موقع کیلئے شاید کہا جاتا ہے ہمتِ مردہ مددِ خدا میں نے ایک بسمت اقدام کے لئے ہمت سے کام لینے کا آغاز کیا ہی تھا کہ قدرت نے مجھے اس کام کو احسن طریقے سے انجام دینے کے لئے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا تھا گاڑی کچھی سڑک سے اتر کر سہرائی جاڑیوں میں فس چکی تھی میں اس دوران میں ہتھ کڑی والا مارکہ مار چکا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بارڈ اپنے احتتام کو پہنچا